ہم سواگت کرتے ہیں اور کافی اچھی باتیں بیل ہوئی ہیں لیکن جب سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو جب دیکھا جائے تو جس پرکار سے سرکاری ایجنسیوں کی جس پرکار سے پول کھولی جاری ہے کورٹ دوارہ یہ بھی گوڑ کرنے لائک ہے جس پرکار سے بھید بھاو کیا جارہا ہے چنندہ لوگوں کو ہی جو ہے پولٹیکلی جو ہے ٹارگٹ کیا جارہا ہے اپوزیشن کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جارہا ہے اس دور میں سپریم کورٹ کے جو آپزرویشنز ہے جس حساب سے فٹکار لگائی جاری ہے ای ڈی ہو یا سی بی آئی ہو یہ بھی گوڑ کرنے لائک ہے تو اس میں تو حد تو بھارت سرکار کی پیٹری ہے پیٹری ہے تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ بھائی نسپکش جانچ ہونی چاہیے کہیں بھی ہو کونسٹیشن ایجنسیز جو ہے سنویدھانک ایجنسیوں کو کسی کے دباؤ میں یا پولٹیکل وینڈیٹا کے حساب سے کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے فیر پلے جو ہے فیر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے تو آج کیزیوال جی کو بیل ملی ہے ان سے پہلے بھی ان کے ساتھیوں کو بیل ملی ہے تو میں عام آدمی پارٹی اور ان کے نیتا اور کیزیوال جی کے پریوار کو بدھائی دیتا ہوں سے پہلے ہمان سوریم جیل گئے سنجھے سنگھ گئے شاہدیا جی گئے لگتار کوٹ نے جس طریقے سے بیام کہا اس کے بعد ان لوگوں کو بیل ملی اس پر کیا کہنا ہے کہ بیل ہی نہیں ملی کوٹ نے فٹکار لگائی ہے ایجنسیوں کو کہ بھائی یہ پولٹیکلی اس حساب سے یہ کام ہو رہا ہے تو ہم تو ابزرویشن جتنے اب تک آئے ہیں اس کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سنویدھانی سنسطھا ہے جانچ ایجنسیاں ہیں تو کسی کے دباؤ میں یا پولٹیکل وینڈیٹر کا حساب سے کام نہیں کرنا چاہیے لیکن آج کا دور دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت سرکار کے دباؤ میں کیول اوپوزیشن کے نیتاؤں کو پرگٹ کیا جا رہا ہے اور جو بھاچپا میں مل جاتا ہے اس کو ای ڈی سی بی آئے چارٹ شیٹس ہی نام نکال کے باہر کر دیتی ہے یہ سب کے سامنے ہیں کھلے عام ہو رہا ہے اس پہ پاوندی کی ضرورت ہے آپ کی پورے پریوار پہ بھی ہزار دکھا جائے وہ ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا کیونکہ ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں بی جے پی کے ساتھ رہتے تو راجہ حریش چندر ہوتے آج نہیں ہے تو بیمان اور چور بنا کے رکھا انہوں نے لیکن سچائے کچھ اور ہے تو ہم تو کیونکہ کوٹ میں معاملہ ہے تو کوٹ میں اس کا جواب بھی موتو اور جواب ہم لوگ دے رہے ہیں جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے نہیں نہیں صرف ہمارے ساتھ ہم لوگ تو لگتار ہم لوگوں کو جو ہے کوٹ پہ پورا وشواس ہے کانون کے ادھار پر جو لو ہے اس کے ادھار پر ہمارا کیس بہت ہی مجبوط ہے اور ہم اپنے پکچ کو عدالت میں بڑی مجبوطی کے ساتھ with law evidence کے ساتھ ہم لوگ رکھ رہے ہیں تو ساتھ کو آج کس بات کی ہے یہ لوگ کتنا بھی دمانے کی کوشش کریں بددام کرنے کی کوشش کریں کچھ ہونے والا نہیں ہے کورٹ ہر ایک پہلو کو دیکھ رہا ہے اور کورٹ پر ہمیں پورا وشواس ہے اب دیکھئے اس پر ہم کوئی ٹپاٹ اپنی ہم کرنا نہیں چاہیے ایک جس طریقے سے آپ نے کہا کہ دو سو بجلی جو ہے اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ کہاں سے آپ لاکہ دیں گے یہ وہی والی بات ہے نا جب دو ہزار بیس میں جب دو ہزار بیس میں ہم نے کہا تھا دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دیں گے تو یہی مکہ منتری جی کہتے تھے کہاں سے لائے گا اپنے باپ کے پاس سے پیسہ لائے گا پیسہ کہاں سے آئے گا ہمارے ساتھ آئے تو پانچ لاکھ لوگوں کو دیا تین لاکھ پرکریا دین ہوا اور وہی مکہ منتری پٹنا کے گاندی میدان سے دس لاکھ نے بیس لاکھ بول رہا ہے اب کیسے آگیا مکہ منتری جی کو چھوڑو اپوزیشن کے لیڈرز کو چھوڑو ڈلی میں بیٹھے پتھکار بولتے تھے کہاں سے نوکری دے گا دیا نا تو ہم لوگ سائنٹیفک ادھیان کر کے کوئی چیز بات کو کرتے ہیں بجلی بیہار میں سب سے مہنگا ہے پھورے دیش کے مقابلے اور یہ جو سمارٹ میٹر آیا ہے اس سے لوگ جو ہیں پریشان ہو چکے ہیں آئے ہیں بیہار کے لوگوں کا پرتی ویکتی آئے سب سے نچلے ستان پہ ہمارے راج ہیں اس کے بعد بجلی کا اتنا مہنگا ہے اور یہ ڈبل ان کی سرکاریں بھی سوچ لیا کچھ نہیں کیا تو ہماری سرکار بنے گی تو دو سو یونٹ فری بجلی جو ہے ہم بیہار کے لوگوں کو دیں گے آپ کئی دینوں سے مستلانچل کے علاقے میں پرسٹ پیج جو آپ نے سمبادی آتا نکالا گھوم رہا ہے دیکھا یہ پچھلے چناؤں میں تھی یہاں کہ بہت اچھا پپرمنٹس نہیں رہا آپ کے مستلانچل میں تو آپ کارکرتہ سے ملے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار کم بیک کریں گے آپ نہیں ایک دم ایک دم جو بھی کمی رہی ہے پچھلے بار بھی بہت کم مارجن سے ہم لوگ یہاں ہاں رہے ہیں دو ہزار پچیس سو تین ہزار ایسے مدتوں سے ہماری ہار ہوئی تھی اس بار ہماری کوشش ہے کہ اور بہتر پردشن کریں تو اس لئے ضروری ہے کارکرتہوں کو موٹیویٹ کرنا کارکرتہوں کے ساتھ سنواد کرنا کارکرتہ کی رائے مشورہ کو سننا اور اسی حساب سے جو بھی کمی ہے اس کو دور کرنا دیکھیں مطلانچل کے لئے پیس سال سے دربنگا میں آج بیٹھے ہیں تو لگتار جو ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے کے اندر میں ان کی راج میں ان کی دس سیٹے ہیں یہاں نو ان ڈی اے کے ویدھائے کے ہیں لگتار پندرہ بیس سال سے ایم پی ان کے ہیں کے اندر میں راج میں ان کا سرکار ہے پھر بھی یہ کوئی مطلانچل کے لئے ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا ہماری سرکار بنے گی تو مطلانچل ڈیولپنٹ آتھورٹی کا گھٹھن ہم لوگ کرائیں گے ایم ڈی اے تاکہ مطلانچل کے ڈیولپنٹ آتھورٹی جو ہے مطلانچل کے وکاس کے لئے کام کریں ہم ساترہ منہیں رہیں لیکن ہمیں چار آرو بھی جو ہے یہاں دینے کا کام کیا چالنج کرتے ہیں ہم سارو جنگ کر دیں جتنے روڈ پول پولییں ہم نے ان علاقوں میں دیا ہے اتنا یہ این ڈی اے میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ نہیں کیا ایرپورٹ کا کیا حالت ہے اتنا ٹکٹ مہنگا ہے دربنگا کا کتنے میں تو آپ ڈلی سے دوبائی چلے جائیے گا اتنا مہنگا ٹکٹ ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہم نے کیا ایمز کے لئے جو ہے ڈی ایم سی ایج اپنا اسٹی تو نہ کھوئے اس کے ڈیولپنٹ کے لئے ہم نے ایمز کو جو ہے الگ جگہ پہ سو بھن ہم لوگ لے کر کے گئے ہیں ہم تھے سواس منتری ہم نے پرستہ بھیجا تھا ہم نے چٹی بھی جی تھی ہم نے مکھ منتری کو بولا تھا تاکہ دربنگا وستار کر سکے وکاس کر سکے ایمز بھی ہوگا ڈی ایم سی ایج پی ہوگی تو یہ سارا کام ہم لوگوں نے کیا ہے لیکن ایک پر سرکار بنے گی تو ضرور متلانچل ڈیولپنٹ آتھورٹی کا گھن ہم ضرور کروائیں گے لیکن انڈیا کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ائرپورٹ اول آئے ایم سو لے کے جا رہے ہیں کیا حالت کہنے والا لوگ کہنے دیجئے جا کر کے خلی فوٹو کچھانے سے ریبن کٹنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں آج جائیے نا ڈی ایم سی اچھلے جائیے پانی بڑھا تھا کی طرح پانی لگا ہو جو روڑ آنان پھانان میں بڑھا تھا وہ بھی دھست ہو گیا پورا شہر میں جل جماعوں کی ستتی ہو جاتی ہے کیا بھیکاس کیا ہے ان لوگوں ان کا مو بہت بڑا ہے لیکن ان میں ویل پاور نہیں یہ کام کرنے کی یا اکشہ شکتی جو آپ کہتے ہیں یہ ان میں نہیں ہے اجیس طریقے سے کولکاتا کی بات کی جائے کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ راجنیتی ہو رہا ہے ممتا جی جو ہے جو گھنٹے بیٹھے رہی ڈاکٹر نہیں آئے انہوں نے کہا کہ ہم ریجائن کرنے کو تیار ہے گورنر کر رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پلیٹ فارم سے نہیں کریں گے پبلک پلیٹ فارم گورنر کر رہا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے وہاں تو تنگ کیا ہی جا رہا ہے ممتا جی کو تنگ کیا جا رہا ہے جانوش کے کیا جا رہا ہے بانگال کو اچھیف کرنا بیجے پی کے لئے ایک دم بہت ضروری ہو گیا ہے جس حساب سے وہ کوئی بھی کوکرم کر کے بانگال کو ہتھیانا چاہتے ہیں لیکن بانگال کی جنتا ہے انٹیلیکشویل جنتا ہے سمجھدار جنتا ہے بھاش پیئیو کے چکر میں پڑھنے والے نہیں ہیں آپ کیا کہنا چاہیے ہیں جی طریقے تو کہیں کہ ہم اسطیقہ دینے کے لئے تیارہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دیں گی یا آئٹر ہیں نہیں محمدتا جی لڑاکو محلہ ہیں لڑنے والی لیڈر ہیں اور اچھا اچھو کو پچھا رکھا ہے بانگال میں ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ امن چین قائم رہیں یہ محمدتا بنرجی جی چاہتی ہیں لیکن بھاش پا کے لوگ انماد پھیلا کر کے نفرت زہر